بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ندیم عفضل چاند جو پاکستان پپس پارٹی کی طرف سے حالی میں الیکشن لڑے انہوں نے بھی نون لیگ کی دھانلی کو ندیم ملک کے لائی پروگرام میں بینکاب کر دیا جبکہ پی ٹی آئی کے شعیب شہین نے نون لیگی بیرسٹر زفر اللہ کو دھانلی کرنے پر ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ندیم عفضل چاند صاحب سمارٹ پلوٹیکل موگ آپ نے کہا وزارتیں نہیں لیں گے میرے خیال میں اس سیچوئیشن میں اگر کچھ سیاست دانو تو اس کو یہی فیصلہ کرنا چاہیی تھا جو شہباز شریف اور نواز شریف نہیں کر سکے آپ کا کومنٹ چاہوں گا آج آپ میٹنگ کا بھی حصہ تھے بلکہ جو سیاسی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہیں آپ اس کا بھی حصہ ہیں اس کمیٹی میں بھی آپ شامل ہیں لیکن جی ندیم بھائی بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیک نواز کے ساتھ ہمارے کسی قسم کا بھی اطاعت جو ہے کیوں اس میں بہت ساری پچھلے سولہ ماہ کا تجربہ اور پھر الیکشن کے دوران جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہوگا جو بھی انتظامیہ مشینری جس طرح انوالو کی گئی نون لی کے ساتھ میرے بیتے ہو ساری بھی نون لی کے ساتھ مشینری ٹوٹل نون لی کے ساتھ سیٹے ہیں تو اسی ہیں بیچاروں کی مجھے تو لگتا ہے کہ سیٹے ہیں مشینری انتظامیہ تو سہولتکاری دے سکتی ہے نا ووٹ تو عوام نے دینے ہوتے ہیں ووٹ نہیں ڈالے ہوتا نہیں ووٹ انہوں نے ڈالے ہے لیکن ریاکشن میں ووٹ زیادہ ڈال گئے ہیں ریاکشن میں زیادہ ڈال گئے ہیں ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں بیس بیس ہزار ام این اے پانچ دس دس ہزار ایم پی ایز پہ سارے ہر بیس استعمال کی ہیں ووٹ انہوں نے چینج کی ہیں پول انسٹریشن مرضی کے بنوائے ہیں پریزائیڈنگ ان کی مرضی کے سیول سربس کے جو ملازمین ہیں یہ کنسنسز ڈسیئن تھا آج پیپلز پارٹی کی بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے بڑا بڑی اس میں اتفاق کے رائے سے فیصل ہوئے ابھی نہیں بہت زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس آپشن بڑے کام تھے اس ملک کو ہم نے چلانا تھا بہت بڑی قربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے اور ہمارا ورکر ہمارا ووٹر ہمارے اس وقت جو نون لیگ ایک قسم کی ناپسندیدہ جماعت ہے پبلک کی نظر ناپسندیدہ جماعت ہے ووٹر سے جو ثابت ہو جو الیکش کلار کے مارے میں ابھی بعد میں آپ سے پوچھوں گا تو میں ان حالات میں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں لیکن ملک کے لیے ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا سر یہ کہا جاتا ہے دو آپشن ہیں یہاں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے بیٹر آپشن تھی بیٹر آپشن تھی لیکن وہ آپشن پی ٹی آئی نے ان کا جو ایدھا نہ غیر سیاسی رویہ نہ ان کا ایمیچیورٹی وہ جس طرح پہلے اسمیلیاں پر ہوڑی اسمیلیاں سے صیفے دیئے اپنے برکر کو مشکلات میں اتلاع کیا اور دوسری آپشن کیا تھی دوسری آپشن تھی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے وہ ملک پھر کرائیسز میں چلا جاتا کرائیسز تو ابھی ہے ابھی ہم نے کوشش کیا ہے نکالنے کی ابھی پیو پارٹی پہلی موو گیا کرائیسز سے نکالنے کی نہیں یہ کرائیسز نہیں ختم ہوگا نہیں ہوگا سر ایک کہا جاتا ہے دیکھیں اب اس لئے میں عظیر اللہ صاحب کی بات کو سیکرڈ کرتا ہوں پولٹیکال فورسز جب بیٹھیں گی تو اب دو ہی آپشن ہیں یہاں اپنی سیاست بچا لیں یا ملک بچا لیں میں سیاست نہیں بچائی نونلے کی اگر حکومت میں آتی ہے میں سمجھتا ہوں ملک بچانا پہلی اس وقت پولٹیکال فورسز کو پی ٹی آئی سمیت پیو پارٹی نونلی جماعت سلامی ازاد ایم اکی ایم سب کو اگر ملک بچانا ہے اس ملک کو اگر ہم نے پارلیمان کو چلانا ہے اگر ہم نے لولی لگڑی جمہوریت فارمولہ ہے جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے وہ اس کو واپس کر دو سیر اس کے لئے آپ لوگوں کو سیاسی سوچ اپنا رہا پڑیں سیاسی سوچ کیا جس نے ڈاکر ڈالا ہے جو میرے میری سیٹ لے کے یعنی ہمارے ساٹھ سیٹیں لے کے اڑ گیا ہم اس کو کہیں جی مربانی کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اقتدار دلا دیں یا ہمارے ساتھ شیرنگ فارمولہ کر دو جس نے ڈکیٹی کی ہے وہ ڈاکر ڈالا نہیں ختم کریں جس کو جس نے عوام نے منڈیٹ دیا ہے دیکھیں فارم فارٹی فائیب کی بات حافظ صاحب کر رہے تھے فارم فارٹی فائیب کیا ہے پریزائیڈنگ آفی سر اسسسنٹ پریزائیڈنگ آفی سر اور پولنگ ایجنس تمام وہ سائن کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے ان کو سب بندوں کو وہ دے دیا جاتا ہے ایک بندہ ریٹرنگ آف سر وہ بیٹھ کے میرے آپ بھلکے کے مثلا میں بات کروں 387 پولنگ سٹیشنز تھے 387 فارم جس کو سب نے سائن کیا ہوا ہے اریجنل فارم وہ ہیں آپ کے پاس وہ اٹھا کر کے پھین گیا ایک لاکھ پانچ ہزار والے کو پچاس ہزار والے کو کہا تو منتخب ہو گیا مطبع کہ کہیں ڈاکر زنی میں کوئی دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کی کفر کو آپ مان لے چوری دو کی بھی اور پچاس کی اور شرمند کی بھی نہ ہو اور کہیں جی ملک بچانے کے لیے ہم ڈاکر ڈال لیں وہ درست مان لیں آپ آج اس کو نیجیمیسی دے دیں ہم کیسے دے دیں سر اس پہ تو آپ جائیں عدالت میں لیکن جو راستہ ہے نا ڈائلاؤ کا آپ کی آپس میں سیاسی مخاسمت کا روئی ہے نولی کے ساتھ لیکن آپ کو پیپلز پارٹی سے اور باقی جماعتوں کے ساتھ ایک بیٹھ کے سیچویشن کے اوپر ڈسکیشن کرنی چاہیی تھی راستہ بنانا چاہیی تھا میرے خیال میں سٹریٹ کے اندر سپورٹ سب سے زیادہ دیکھیں دیکھیں نظیم بھائی نظیم بھائی انہوں نے کہا ڈیکیٹی کی بات دیکھیں ڈیکیٹی ہوئی ہے مان لی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے میں بالکل لائیو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ پیو پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے میں یہ پنجاب میں پیو پارٹی کے ساتھ ظالموں نے لوٹا کیا اگر یہ خود دسی سیٹیں لے گئے دیکھیں ان کے ان کے انکر اگر مند آئے بندرہ سیٹیں منتی ہیں اب دیکھیں دیکھیں فارم فارٹی فائی ان کے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں ایک ان کے پولنگ اجنٹ نے اتراز نہیں کیا آپ وہ سوشل میڈیا پہ یا سب کے سامنے لے آئے کہیں ہم اس کے مطابق ماننے کو تیار ہیں یہ تو بیعث ہوگی لیکن کچھ تھی نے امران کو یہ نہیں سمجھایا کہ سیاست میں مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اب یہ کہیں سارے چوڑ ڈکوں ہیں تو آپ سارے لوگ اوپر سے نھائی ہوئے نہیں ہیں آپ فرشتے نہیں ہیں سارے پی ٹی آئی میں بھی تو آنس نہیں ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ آپ سارے فرشتے نہیں ہیں آپ پس بیٹھیں اگر ہمارا حق ہمیں ملتا ہے ہم تو ٹو تھڑ میجارٹی پہ پہنچھیں میں حق کے لئے کوشش کرے نا جی کر رہے ہیں نا ابھی تو سسٹم ٹوٹ جائے گا جس جگہ پہ کھڑے ہیں بھائی اگر ڈاکہ زنی کر کے وہ لوگ کہیں کہ سسٹم ٹوٹ جائے گا آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم کیوں میٹھ جائیں جب آپ نے چوری کی ہے تو دین یو شور سفر میں خیر آپ کی سوچ سے لیکن سمپل بات ہے آج بھی یہ ادارے آپ نائنٹی ٹو کے ساتھ حکومت بنانے کی خواہش رکھتے ہیں جتنے بھی نائنٹی تھری ہیں تو بنانے کے لئے بات کرنی پڑے گی نا بھائی کیوں بنائے ہم نائنٹی ٹو کے ساتھ آپ کا پریزینٹ اپو آپ کو دعوت دے دے سمپل بات ہے آپ کا اپنا پریزینٹ اس کو گئے آپ کو دعوت دے دے ایک دن کا کام ہے سر یہاں میں آپ کو ساتھ دیتا ہوں اس کے اوپر کام ہوں اس کے اوپر آپ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملنی چاہیے تو حکومت کے لئے جو نمبرز ہیں نائنٹی تھری آپ کریں عدالت میں عدالت آپ کو انصاف دے نہیں آپ کو ایک سو پچاس سیٹے عدالت دے دے لیکن آپ کو آپ تو کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے یہ کونسی سیاست ہے دیکھیں ہمارے پاس ہمارا حق ہے میں یہاں سے متفق نہیں ہوں آپ بالکل متفق نہیں ہم ملے گا دیکھیں ہم ملے گا ہم حکومت بنائیں گے زفراللہ صاحب بنے گا کیا ساتھ ہم بیٹھے ہیں پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہم اقتدار اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ جا کر کہ اقتدار کی بھیگ مانگیں اقتدار عوام نے ہمیں دیا ہے ہماری عوام کے دیئے عوام کے حق کو جو ڈاکہ ذنی کرے گا ان کے ساتھ ہم کسی حصورت نہ باتیں گے لیکن مجھے یہ بتائیں اگر آج نواز شریف یہ تیہ کرتا ہے کہ میں نے اسی نشستوں کے ساتھ حکومت نہیں لینی یہ رسوائی کا سودہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا پھر کیا ہوگا تینوں پارٹیاں جب کا دو نہیں ملیں گی کچھ ہو نہیں سکتا اگر نواز شریف یہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرے گا کہ میں نے حکومت نہیں بنانی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کیا ہوگا حمد بنتی کیسے لائی یہ ہے جس کے پاس مجارٹی ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی یہی ہوگا نا نہ یہ پی ٹی کے پاس ہے اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنانی پھر کیا ہوگا اس اسمبلی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بنائیں گے ہم ان کو ووٹ دے دیں گے وہ بنائے گی ہم دیکھیں گے ووٹ دینا وہ تو مجورٹی میں نہیں ہے خطب ہوگا نا ہم آپس میں الگ نہیں بنا سکتے نمیریکلی تو پھر اس پارلیمنٹ کا کیا بنے گا یہ تو حکومت لینے رہے وہ کہتے ہیں آپ سے بار نہیں کرنی بیٹھیں گے آپس میں یہ سیٹل کر لیں گے اب جو فربولہ انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹویشن آفیسز ہمارے پاس رسپانسیبیلٹی پاور ہمارے پاس آپ حکومت کی جو مار پڑے گی نہیں میں یہ کہہ رہا رسپانسیبیلٹی آپ لے لے ذمہاری عمام کی اور ہمیں اچھے عدد دے دے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یہ سرسدان بلیں گے مسئلہ کا حال نکالے گا سارے مجبور ہیں کہ اس کرائیسز سے نکلے پھر یہ منڈیٹ دیا ہے ایک لارجس پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو وہ منڈیٹ چورایا گیا ڈاکہ زنی کی گئی آج بھی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کو اور سٹیک ہولڈر اس ملک کو کرائیسز سے نکالنا چاہتے ہیں سمپل فارمولہ ہے آپ جس کا جو حق ہے اس کو واپس کر دیں پیپل نے ڈیسائیڈ کر دیا جمہور نے فیصلہ کر دیا جمہور کے فیصلے پر ڈاکہ زنی کر کے آپ کہیں ملک نوائی کی طرف جا رہے ہیں آئیں جی بیٹھیں ڈائلاغ کریں ڈائلاغ توالیٹی کر دیا پبلک نے ایک ڈیسین دے دیا اس ڈیسین کے اوپر آپ آ کر بیٹھ جائیں کہ جی ہم نہیں مانتے مقبولیت کو قبولیت کی شرط چاہیے یہ کیسے ممکن ہے جو فارم 45 اور 47 کا آپ کا ایشیو ہے میں اس کو 100 فیصدی اس کی حمارت کرتا آپ کو انصاف بھی ملنا چاہیے لیکن جب آپ کہتے ہیں میرے پاس تو منڈیٹ ہے ملاقرہ سے آقرات کوئی نہیں مجھے میرا منڈیٹ دو پھر یہ غیر سیاسی ہو جاتا ہے اقتدار کا فیصلہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں اگر آپ جیتے ہیں ایک سو پیٹاس سیٹیں آپ کو ایک سو پیٹاس ملنی چاہیے میں کہتا ہوں لیکن جو بات ندیم افضل چند صاحب نے کی ہے وہ سیاسی بات کی ہے آپ جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں زور زبرستی میں سیاسی میں زور زبرستی نہیں راستہ نکالیں عوام فیصلہ کر دے عوام کے فیصلے کو بند کمرو میں اور ادارے اور ریٹرنگ افسار اور کچھ چند سیاسی جماعتیں وہ ملکے اس کو چوری کر لیں اور ہم کہیں کہ یہ تو درست ماننے لیجیمیٹ کرنے مت ماننے درست سمپل بات ہے آپ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو آگے لیجانا چاہتے ہیں اور کے اوپر پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے آئیں فیصلہ کر لیں ہم بھی بیٹھتے ہیں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے بات دی ایشو ایسے آپ بیٹھیں تو ہو سکتا ہے آپ کی ایک سو پیچاس نشستوں مالا مسئلہ بھی آلو ہو جائے یہ جو بات یہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں یہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے یہ بات کس کے بات جا کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے پنڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی آج بھی تو یہ ڈیموکریٹ بھی کلوانا چاہتے ہیں ڈیموکریٹ بھی کلوانا چاہتے ہیں اب آپ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں نہیں یہ فیصلہ نہیں ہم باتے عوام کا فیصلہ عمران کا سٹیٹمنٹ ہے نہ مذاکرات ہوں گے نہ پیپرز پارٹیز سے مذاکرات ہوں گے تو کس سے مذاکرات ہوں گے بھائی مذاکرات عوام نے کر دیئے نا عوام نے ہمیں منٹیٹس دے دیا ہم ٹوتھر فیصلہ جیتے ہوئے ہیں شعیف شہین ندیم عفضل شان اور بیریسٹر زفراللہ کی گفتگو سمی شعیف شہین سے جب ندیم ملک نے کہا کہ آپ کے قائد عمران خان کہتے ہیں کہ نہ ہم نون لیگ سے اتحاد کریں گے اور نائی پاکستان پیپرز پارٹی سے اتحاد کریں گے یہ تو آپ کا غیر سیاسی روئیہ ہے اس پر شعیف شہین نے بالکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ ایک طرف ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے ہمارے ساٹھ سے ستر امیدوار انہوں نے دھانلی کر کے سیٹے ان سے جیتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ڈاکوں سے اتحاد کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہم ان ڈاکوں سے کسی بھی صورت اتحاد نہیں کریں گے کیونکہ عوام نے منڈیٹ ہمیں دیا ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے کیونکہ فارم فورٹی فائیف ہمارے پاس مجود ہے جن کے مطابق ہمارے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی ہے اور ہم ہی حکومت بنائیں گے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان ہی ہوں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آنے والے نیکس وزیراعظم کون ہوں گے کیا پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب نے اپنی حکومت بنا پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ